السلام علیکم ویورز مومن شوویلی انفرومیٹیف چینل آج جو ہے جاوہ کے پروگیرز چیک کریں گے اور تھوڑی سی انفرومیشن جاوہ کے بارے میں دیں گے اور تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا بریڈ آئی ہے جیسے کہ لاس ویڈیو میں بتا چکا تھا میرے پاس جاوہ تقریباً فیک سے دو پیاری موجود ہیں بریڈر اور اس کے علاوہ اس سیزن میرا پتھے سیل کرنے کا مود نہیں ہے جو بھی بریڈ آئی ہے وہ چیک کرواتے ہیں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جاوہ کے بارے سے جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کرنے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوڈیفیٹریں مل سکے اور جو ہمارے نئے سبسکرائبر ہیں تو ان کے لئے ویڈیو شروع کرتا ہوں تھوڑی سی انفرومیشن دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو اوپر ٹاپ میں بیٹھی ہوئے یہ فیمیل ہے اور جو نیچے بیٹھا ہوا یہ میل ہے تو آپ لوگ کافی اچھے سے ڈیفرنس نوڈ کر سکتے ہیں کہ میل کی چونس کتنی ڈارک ہے فیمیل کی چونس کتنی ڈارک ہے میل کا رنگ ڈارک ہے جو لف سائیڈ میں ہے اور رائٹ سائیڈ میں انڈیا کے اوپر فیمیل بیٹھی ہوئے رنگ ہوئے تو یہ ہو گئی میل فیمیل کی پہچان اس کے بعد جو ہے اس کی بریڈ چیک کر آتا ہے یہ ماشاء اللہ اس نے چار بچے نکالے میں اس پیر نے اور یہ بھی چھوٹے ہی ہیں بچے ہمارے تو اصل میں دیکھیں یہ جاوہ تھی اور سیزن آف ہوا تھا تو میں نے مٹکی اس کی ہٹائی نہیں تھی لگی بھی تھی تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مٹکی ہٹا دینی چاہیے اور نہیں ہٹا دینی چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں مٹکی لگی بھی تھی اس پین نہیں جاری بریڈ جیسے سیزن سٹارٹ ہوا سے خود ہی کر دی بریڈ تو جس پیر کو ریس کرنا ہوتا ہے وہ مٹکی لگی ہو یا نہ لگی ہو ریس وہ لیڈی کر لیتا ہے اور جو ہیٹ پہ آیا ہے وہ مٹکی نہ بھی ہونے پہ ادھر ادھر انڈے دے لیتا ہے تو یہ ایک اس کا تھا تو ماشاء اللہ بھی سیزن لگ گیا ہے تو اس پیر کی ماشاء اللہ بریڈ آ گئی ہے دوسر پیر دکھاتا ہے یہ پیر دیکھ سکتے ہیں اس میں لیف سائیڈ والا میل ہے اور رائٹ سائیڈ والی فی میل ہے اس میں دیکھیں میل کی چونس پتلی ہے فی میل کی چونس موٹی ہے مگر کلریشن کا فرق ہے میل کی چونس ڈارک اور فی میل کی لائٹ یہ بھی ماشاء اللہ اس پین نے بھی بریڈ کری ہے اس کی بھی بریڈ دکھاتا ہے اس کے ماشاء اللہ تین بچے موجود ہیں اس پین نے میرے نکالے سے پانچ بچے اور پیچھے پین نے دو بچے نکالے تھے اس میں میں نے تین کر دیا اور ادھر موف کر کے بیلنس کر دیا یہ اچھی پروپلس آگئی دو پیر سے ہی اور یہ میرا ایک پیر موجود تھا اس کی فی میل مر گئی تھی تو یہ لاسٹ کے دو پتھے میں نے ڈالیتے ہیں اب میں آپ کو ایک تاجب کی بار بھی دکھاتا ہوں یہ پتھا یہ سٹک پر بیٹھا ہوئے اور یہ سامنے جو مچکی کی طرف جہاں کرا ہے یہ بلکل سیم ایج کے ہیں یہ اوپر والے پیر کے لاسٹ والے پیر کے ہی بچے ہیں اور اس میں میں نے ڈالا تھا دیکھیں ایک پیس میں بہت دوبدہ سمول جلدی کلیر کر لیا بلکل اڈرڈ لگ رہا ہے پیس اور سامنے دوسرا پیس بیٹھا وہ پتھا ہے تو یہ چیز ایک سے سامنے آئی ہے کہ پیر جب چاہے اپنی ایج جو ہے ڈیفرنس کر سکتا ہے یہ مجھے فی میلی لگ رہی ہے تو اچھا ہے میرا ایک پیر بن گیا اور کچھ پتھے آئیں گے تو میں انہی پتھوں سے پورا سال انشاءاللہ بریڈ جمع کروں گا اور جاوہ کو بڑھاؤں گا تو یہ چھوٹی سے پروگرس اور چھوٹی سے میل فے میل کے پہچان بتائی اور آگے جو ہے یہ نئی بات شیئر کری دیکھیں یہ دونوں سیم ایج کے سبلنگس ہیں مگر ایک کا مولڈ لکھیں اور دوسرے کا مولڈ لکھیں کوئی فرق نہیں ہوگا خاص ایج میں اس کے کچھ پر رہ گئے اور اس نے ابھی تک مولڈ صحیح کیا نہیں ہے تو ایسے پیس کو روگ ریڈی ٹو بریڈ بولتا ہے بہرال دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں ایک ہی ایسے ہیں اور فرق کتنا خاصا ہے اس میں ایک پتھا ہی رہ گیا اور بلکل اڈلٹ ہو گیا تو یہ ابھی تنی اللی بریڈ کرے گا نہیں جسنی اللی شکل سے لگ رہا ہے تو یہ چھوٹی سے انفرمیشن شیئر کرنی تھی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے اگر ویڈیو کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں پیم آنے لگا